بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو فرنس آج ہی آپ کے لیے بہت زبطہ سی ہوم ریمیڈی لے کے آئی ہوں ویسے تو میں ہر بار آپ کے لیے ایک نیو ریسپی لے کے آ رہی ہوتی ہوں لیکن آج ہی آپ کو میں ٹپس بتانے والی ہوں کیکہ وہ میری بہنیں جو کیچن میں تو کام کرتی ہیں ساتھ میں وہ اپنی سکن کا کسی کیسے خیار رکھ سکتی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ریمیڈیز بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ آپ اپنی سکن کا ہیئرز کا یا بوڈی کا کسی بھی حصے کا کسی کیسے آپ خیار رکھ سکتے ہو تو انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو میں آپ کو فل انفرمیشن دی جائے گی تو امید ہے آپ کو آج کی بتائی ہوئی بھی ٹپ بہت اچھی لگے گی تو آج کی کیا ٹپ ہے جی آج ہے جی سکن کو گلوئنگ کرنے کے لیے سکن کو بوٹیکس کرنے کے لیے آپ کا فیس کو گلوئنگ کرنے کے لیے ہمیں کونسی ایسی چیزی یوز کرنی چاہیے کہ ہم جا کے انجیکشن وغیرہ جو ہے نا وہ نہ لگوائیں کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل انجیکشن کا جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے تو آپ ان چیزوں سے کیسے بس سکتی ہیں اگر آپ ٹھلٹی پلس ہیں تو آپ بس اس ماسکہ یوز کریں ٹھلٹی پلس سے ہی آپ اس ماسکہ لگانا یوز کر دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی آپ کے فیس پہ جھوریاں بھی نہیں ہوں گی فائن لائنز بن جاتی ہیں تو وہ بھی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے جی اب جی سب سے پہرے کام آپ نے کیا کرنا ہے میں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے جی ایک انڈا لے لینا ہے انڈا جو ہے وہ آپ کے فیس کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے اور آپ کی فیس کے یقین کریں اگر آپ کے فیس پہ جو ہے نا وہ آپ کے بلیک ہیڈس ہو جاتے ہیں سکن وائٹننگ نہیں ہوتی سکن جو ہے بوزار ڈھل گئی ہے تو اس کے لیے انڈا بہت ہی امیزنگ ہے لیکن آج ہم انڈے کی زردی کا یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی سکن کو ٹائٹ بنائے گئے انشاءاللہ گلوئنگ دیکھ آپ کے فیس کو تو ہم نے سب سے پہلے ایک انڈے کی زردی لینی ہے اس کو آپ نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اور یہ اس فیدی جو ہے نا یہ آپ نے بالکل بھی زائر نہیں کرنی یہ آپ دہی میں مکس کر کے اپنے ہیڈس پہ لگا سکتے ہو اگر آپ کے بلیک ہیڈس ہیں بہت زیادہ نوز پہ تو وہاں بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اب جی آپ نے زردی جو ہے وہ اچھے سے پھینٹ لینی ہے اس میں ہم نے تقیبہ ون ٹیبل سپون جو ہے نا وہ رائس پاورڈر ایڈ کر دینا ہے اچھے رائس پاورڈر جو ہے وہ میں نے گھر میں ہی بنایا تھا تو انشاءاللہ کمنگ سون میں آپ کو اس کی ریسپی بھی ضرور بتاؤں گی کہ کسی کیسی ایزلی آپ جو ہے نا رائس کا پورڈر گھر میں بنا سکتے ہو تو آپ نے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب تیسری چیز جو ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جی وہ ہے جی لیمن لیمن جو ہے بہتی زبدست ہے ویٹامین سی سے بھرپور ہے یہ آپ کے فیس کو گلوئنگ دے گا انشاءاللہ فیس کو نکھاننے کے لیے بہتی زبدست ہے اب جی یہ تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں بہت ہی جادوی سا ماسک ہے یقین کریں جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو ابھی اس کے ریزرٹس کے پتہ چلیں گے کہ اس کے ریزرٹس کیسے ہیں تو مکس کر کے اب بھی جو ہے نا میں اپنے فیس پہ اسے لگا لوں گی کیونکہ ابھی ظاہر ہے میں آپ کو فیس پہ لگا کے تو نہیں دکھا سکتی تو پہلے میں اپنے فیس پہ لگاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو جو ہے نا ہینڈ پہ لگا کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی پہلے میں اپنے فیس پہ لگا لیتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا میں ہینڈ پہ لگا کے آپ کو دکھاؤں گی اس کے بعد ہم اس کا ریزرٹ دیکھیں گے کہ کیسا آتا ہے جی فرنڈز میں نے فیس پہ جو ہے ماسک لگا لی ہے الحمدللہ اب جی آپ نے جو ہے نا اس دکھے سے ہینڈ پہ لگا لینا ہے تو ہینڈ پہ جو بہت زیادہ ٹھیک میں آپ نے اس کا ایک سے دو بار یوز کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے میں دوسرے ہاتھ پہ بھی لگا دوں گی ٹھرٹی پلاس یا ٹھونٹی فائیو یا سے بھی آپ اس سے یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے بہت ہی امیزنگ ریزیلٹ ہے اس کے کیونکہ وہ میری بہنیں جو بچوں کے بعد جو ہے نا اپنی فیس کا خیال نہیں رکھتی ان کی سکین بہتا ہڈال ہو جاتی ہے فائن لائنز ہو جاتی ہے اور بہت ہی جلدی ان کے فیس پہ جھولیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ والا ماسک ضرور لگائیں ٹھیک ہے جی تو میں نے لگا لیا ہے ابھی میں ویٹ کروں گی اور اس کا ڈرائی ہونے کا تو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ کس ٹائپ کا ہوگا اس کے بعد ہی آپ نے اسے واش کرنا ہے جی فرنس الحمدلہ بلکل ڈرائی ہو چکے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جب اس ٹائپ کا یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد جی آپ نے اسے واش کر لینا ہے بہت ہی امیزنگ سا ریزلٹ ہے ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اسے واش کر کے جی فرنس الحمدلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدس گلو آیا ہے یقین کریں بہت ہی امیزنگ سا گلو آیا ہے سکین بھی موسٹریزر ہوئی ہے سکین ٹائٹ بھی ہوئی ہے یہ ماسک لگا کے جو ہے نا آپ کی سکین بلکل ٹائٹ ہو جائے گی جب یہ جب تک ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اسے واش نہیں کرنا ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی سا پسند آئی ہوگی اب مجھے اجازت دیں دعاوں میں آپ نے مجھے ضرور در اجازت رکھنا ہے اوکے اللہ حافظ